نوشکار آپ سبی کا بہت بہت سفاغت ہے آج کا اس کریئر اپسن کریکرم میں آشک کروں گا بلکل ہیلڈی ویلڈی اور ہیپی ہوں گے اور آپ کی خوشی کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر عشور بھائی ہمارے ساتھ ہے جن سے ہم لوگ باتیں کرنے والے ہیں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنے پڑھائی کو یاد رکھے اپنے لیسنس کو یاد کرے ڈاکٹر عشور لال جوشی بھائی ہمارے ساتھ ہے جن سے یہ ساری باتیں آپ دھان سے سنیے گا جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں آگے بلنا چاہتے ہیں اور میموری پاور کو ایمپروو کرنا چاہتے ہیں دعائی آپ سبی کے طرف سے ڈاکٹر عشور لال جوشی بھائی کا بہت بہت سواگت ہے نمشکار دوستوں رمش بھائی آپ کو بھی نمشکار آپ کے سمپورنہ ٹیم کو میں نمشکار کر رہا ہوں بہت ہی بہترین سبجیکٹ آپ نے آج چونہ ہوا ہے ہاؤ ٹو انہانس میموری یا ہماری یاد شکتی میموری پاورز کو کیسے بڑھایا جائے ہر ایک سٹوڈنٹ کو ہر ایک ودیارتی کو اس کی سمسیا ہوتی ہے اور ہر کسی کی چاہت رہتی ہے کہ کاش اور تھوڑا زیادہ اور تھوڑا زیادہ میری میموری پاورز کو میں بڑھا سکوں تو کتنی بہار آ جائے میرا پرپارپارمنس کیتنا بہترین ہوگا دوستو سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ عمومن جو نارمل انسان کو پرماتما جنم دیتا ہے تو سبھی انسانوں کو قریب قریب ایوریج ہائٹ ایوریج اس کا وزن انعپات میں قریب قریب سب کی میموری پاور یہ سمان اوپاتی رہتی ہے کسی کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ یا جینئیس یا کسی کو بہت زیادہ ڈم ایسا پرماتما پیدا نہیں کرتا ہے ایوریج انسان ہمیشہ ایک ایوریج میموری پاورز کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہے اب یہ میموری پاور اگر کسی کی بھی اتنی زیادہ زیادہ نہیں ہوتی اتنی کم کم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ایوریج رہتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس میموری پاورز کا ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے جیون میں اپنے لائف میں کیا حاصل ہوگا ہمارے ٹارگیٹس یا ہمارے گولز کیسے اچھی ہوگے that depends مان لیجئے کہ کوئی ودیارتھی بہت اچھے دماغ کا ہے اور وہ فوکس کرتا ہے اپنے پڑھائی کے اوپر تو اس کو بہت اچھے ریزرٹس آئیں گے کچھ ودیارتھی ایسے ہوتے ہیں ودیارتھی دشا ہونے کے باوجود بھی ان کا فوکس رہے گا کرکیٹ کے اوپر تو وہ ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا ہوتا ہے ٹائلنٹ بہت زیادہ لیکن ٹائلنٹ کس کے لئے کام آ رہا ہے IPL میں کس نے رن بنائے تھے پچھلے IPL میں کیا ہوا تھا T20 میں کیا ہوا تھا یہ تیسٹ میچ میں کیا ہوا تھا نہ جانے کتنی ساری ڈیٹیل انفرمیشن اس وقتی کے پاس ہوتی ہے اس ودیارتھی کے پاس ہوتی ہے جو عمومن کسی کام کی نہیں ہوتی کچھ ودیارتھی اس سے بھی پر انٹرٹینمنٹ ورلڈ کو زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں تو کونسی فلم میں کونسے ہیرو نے کیسے سٹائل کی ہوئی تھی کونسی ہیروین نے کیسے سٹائل کی تھی کونسے گانے کس فلم کو بلاؤن کرتے ہیں کس پراکار سے ہیں کہاں سے وہ گانے کی دھن چورائی تھی اور اس کے اوپر کیا سنسکران ہوئے تھے نہ جانے کیا کیا انانتہ ایسی انفرمیشن ایسے ودیارتھیوں کے پاس رہے گی تو یہ واپس وہی چیز ہوگی کہ اس نے اپنے ٹیلنٹ کو اپنے گیان کو کسی اور چیز کو سٹور کرنے کے لئے یوز کیا ہوا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے پھر ایسے ودیارتھی کسی مقام تک نہیں پہنچ پاتے because that is known as garbage of the information یعنی کہ ان لوگ نے کیا کیا جس information کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھرا اپنے دماغ میں بھرنے کا کام شروع کر دیا اب ہوتا کیا ہے ہماری brain کی memory power ایک average انسان کے memory power یہ ایک بند کمرے کے جیسے ہوتی ہے بند کمرہ مطلب کیا اس کے limits ہوتے ہیں اور یہ limit garbage of the information اس کے اندر بھر دیتے ہیں تو ان کے لئے تکلیف یہ ہو جاتی ہے کہ نئی اچھی information نیا کچھ اپنے جیون کے بارے میں یا اپنا feature جس میں ہم shape up کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں یا کچھ تنترگیان ہوگا ایسے چیزوں کے بارے میں گیان وہ بھرنا بند کر دیتے ہیں اور پورا اس room میں اس چھوٹے سے brain کے اندر بہت ساری unwanted چیزیں وہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے میں ضرور یہ ہو جاتا ہے کہ ایسے unwanted چیزیں یا جس کو garbage of the information کہا جاتا ہے اس کو ہم delete کر دیں پہلے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہوگا مطلب نئی پیڑی کو تو معلوم نہیں ہے لیکن 40 پلس جو پیڑیا ان کو معلوم ہے کہ ان کے جیون میں انہوں نے نوکیا کا فون دیکھا جو analog فون تھا شروعاتی دور میں جب ہی پہلی بار فون آیا تھا تو اس کے اندر memory بہت کم ہوتی تھی limited ہوتی تھی تو امک سمائے کے پسچات میں وہ کہتا تھا مطلب میسیج آتا تھا screen کے اوپر کہ آپ کا memory فل ہو گیا ہے تو اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو ہٹا دیجئے تو پھر ہم کیا کرتے تھے پورے mobile کے اندر کون کون سے numbers unwanted numbers ان کو پہلا ہم delete کرتے تھے کم use ہونے والے numbers ان کو ہم delete کرتے تھے اسی پرکار سے ویڈیوز تب تک تو نہیں آئے تھے اور images بھی نہیں آئے تھی تو اس پرکار سے text اگر کچھ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو unwanted text کو ہم ہٹاتے تھے اور wanted جتنا آوشک ہوتا تھا اتنی information کو اس کے اندر رکھا جاتا تھا تو وہی کام یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور unwanted information ہمارے دماغ میں اگر کچھرا جمع ہو گیا ہے تو اس کو ہمیں دور کرنا پڑتا ہے دوسرا کچھرا کہاں سے آ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اگر دیکھا کہ کاربوریٹر میں کچھرا آ جاتا ہے گاڑی کا جو کاربوریٹر ہوتا ہے کیسے آ گیا تو گاڑی چلتے 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 ایسے کچھ اس کے side effects نکلتے گئے کہ وہ کچھرا آتا گیا اور ایک سمیں وہ آ جاتا ہے کہ کاربوریٹر کچھرے سے اتنا full jam ہو جاتا ہے کہ گاڑی چلنا بند ہو جاتا ہے یہ کچھرا جو ہوتا ہے that is known as the emotional blockages تو سمائے کے ساتھ میں اکثر کیا ہوتا ہے ودیارتیوں کے ساتھ میں کیونکہ ان کی عمر ایک ایسے پاڑاو سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں تو ان کے 12 ورش کے آئیو کے بعد 13 ورش کے آئیو کے بعد شریر میں کچھ بدلاؤ ہو رہے ہیں ان کے hormones میں کچھ changes ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ emotional ہو رہے ہیں تو unwanted emotions اور unwanted memories یہ لوگ بہت زیادہ collect کر کے رکھتے ہیں خاص کر کے اگر لڑکیوں کی اگر ہم نے بات کی تو وہ بہت زیادہ emotional ہوتے ہیں لڑکوں کے مقابلے زیادہ emotional ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ ان کو پرانی باتیں as it is یاد رکھنے کی عادت ہوتی ہے مطلب ایک سال پہلے تم نے یہ بولا تھا پانچ دن پہلے تم نے ایسا ایسا بولا تھا یہ زیادہ ہونے کے قارن emotionally وہ disturb ہو جاتے ہیں جس کے قارن اس کا سیدھا اثر confidence کے اوپر آ جاتا ہے پڑھائی تو اچھی ہو جاتی ہے سال پر اچھے پڑھائی کر لیں لیکن جیسی پرکشہ نزدیک آ جاتی ہے exam نزدیک آ جاتی ہے تو وہ عمومن ڈرنے کا شروع ہو جاتا ہے اور ڈرنے کے بعد میں ماتا پتا کو کہے گی لڑکی جو امی مجھ کو بہت ڈر لگ رہا ہے یا پاپا ڈر لگ رہا ہے شاید میں فیل ہو جاؤں یہ وہ ڈرتے ڈرتے exam دے گی اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے تو کافی اچھے مارکس آ جاتا ہے کہنے کا تات پر یہ ہو جاتا ہے کیسے کیوں ہو گیا کیونکہ unwanted thoughts unwanted memories ہم نے collect کر کے رکھ دیا جس کا ہمارے اس جیون کے ساتھ میں کوئی سمبند نہیں ہوتا ہے نہ ہمارے feature کے ساتھ میں اس کا کوئی سمبند ہوتا ہے تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ بیچ بیچ میں رکھ کر کے اپنے life کے بارے میں جس کو سیہاں و لوکن کہا جاتا ہے یہ کر کے unwanted memories and unwanted thoughts جو ہوتے ہیں ان کو ہمیں delete کرنا پڑتا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ سر جی یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے thoughts جو وہ delete کرنا چاہیے ہمارے memory power جو اس کو enhance کرنا چاہیے اس کی چرچہ ہم ابھی کرتے ہیں بہت بہت دنیواز شکریہ ڈاکٹر عشواللال جوشی بھائی بہت ہی اچھی باتیں آپ نے بتایا اور مجھے لگتا ہے کہ جو باریکی سے آپ جن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں وہ الگ الگ طریقے سے ہم لوگ جائے ہماری memory کو اچھی طرح سے ہم لوگ use نہیں کر پاتی تو آئیے اس کے بارے میں اور جانکاری حاصل کرتے ہیں آگے لیکن ابھی لیتے ہیں چھوڑا سا break سنتے ہیں بہت ہی پیارا سگیت ریڈیو مادبن پر career option سنتے رہو مسکر رہاتے رہو نمشکر دوستو آپ سبی کا پھر سے ایک بار سواگت ہے career option اس کاریکرم میں بہت ہی پیارا سا گیت آپ نے سنا اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایشورلال جوشی بھائی ہیں جن سے باتیں ہو رہی ہیں اور memory کے بارے میں انہوں نے کافی اچھا بتایا تو اب ہم لوگ جانیں گے کی memory کتنی پرکار کی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو سمجھا جائے اور یہ ہمارے ویدیارتی مطروں کے لئے کیسا اپی ہوگے اس کے بارے میں ڈاکٹر ایشورل جوشی بھائی بتائیے سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک بار یہ بلکل صحیح سوال ہے ٹیکنیکلی ہم ویستار سے جانیں گے آپ نے بلکل صحیح سوال پوچھا ہے رمیش بھائی کہ memory کتنے پرکار کی ہوتی ہے امومن ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کے نج جاتے ہوئے کیول ایک موٹا موٹی بات میں بتاتا ہوں سامان یا ویدیارتیوں کو سمجھنے کے لئے دو پرکار کی memory ہوتی ہے ایک ہوتی ہے numeric memory اور دوسری ہوتی ہے جس کا ہم کہیں گے گدیا تو گدیا والی memory یعنی بھاشا کو یاد رکھنے کا کام ہم ایک دوسرے سے باتچیت جو کرتے ہیں ان کو یاد رکھنے کا کام یہ 98% لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے اور کیول 2% ہماری memory جو ہوتی ہے وہ numeric memory ہوتی ہے numeric memory مطلب کیا کچھ genius لوگ آپ کو ملیں گے اور یہ لوگ کیسے ملیں گے گنیت ان کو بڑا پسند آجاتا ہے physics ان کو بہت پسند آئے گا chemistry ان کو بہت پسند آئے گا لیکن 98% لوگوں کو اگر آپ نے دیکھا تو گنیت سے بچتے ہیں گنیت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ numeric memory ہوتی ہے 98% لوگوں کے پاس numeric memory کافی کم ہوتی ہے اس کے لئے بڑے سے بڑے کام کرنے والے سدھانتوں کے اوپر کام کرنے والے لوگوں کو اگر آپ نے دیکھا لیکھ ہوں گے کبھی ہوں گے یا کوئی کلاکار ہوں گے تو ہمیشہ زندگی کے گھنیت کے اندر پیچھے رہتے ہوئے آپ کو ملیں گے وہ ان کا economical status جو خاص نہیں ملے گا کیونکہ گھنیت کی power یا 1 plus 1 is equal to 2 تو 1 plus 1 is equal to 11 کیسے ہوتا ہے اس کے لئے کبھی سوچیں گے نہیں کیونکہ الگ پرکار سے کام کرتے ہیں لیکن کچھ ویشیش پرکار کے ویپاری ورگ آپ کو ملیں گے تو ان کے پاس گھنیت کی power بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ترنت سمجھ میں آج جاتا ہے کہ گھنیت کہاں بیٹھے گا شاید وہ کم پڑے لکھے ہوں گے شاید نارمل طریقے سے ان کا سکولنگ نہیں ہوا ہوگا لیکن ان کے پاس گھنیت کی power بہت زیادہ ہوتی ہے اور گھنیت کی شکتیاں جس کے پاس ہوتی ہے وہ امومن اپنے جیون میں بہت جلدی اور فاسٹ کامیاب ہو جاتے ہیں اور شاید یہ چیزیں پراجین سمجھ کے لوگ جانتے تھے اور اسی کے لیے ہر ایک ودیارتی کو ہر ایک انسان کو گھنیت آنا چاہیے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا بچپن میں ان ٹھوک ٹھوک بجا کر کے گھنیت جو وہ سکھایا جاتا تھا کیونکہ گھنیت جو ہے یہ ہمارے جیون کا ایک ابھی نہ ہوتا ہے لیکن موڈرن زمانے میں یہ آ گیا اور گھنیت سیکھنے کا جیسے چلو آپ کی کیا چاہت ہے گھنیت نہیں چاہیے اس کو ہم سکیپ آؤٹ کر دیتے دوسرے سبجیٹ کے اوپر جاتے ہیں اور اسی کے لئے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بار لوگ جیون میں کامیاب کے پاس بچت نام کی کوئی وستو نہیں بچتی ہے پیسہ نہیں بچتا ہے آیا پیسہ گیا پیسہ زیتنا پیسہ اگر ہے اس سے اُلٹا زیادہ ان کے ہی نہیں آتا ہے اور ہمیشہ ان کا جیون آپ کو مائنس میں ملے گا اور جو وقت اس گنیت کو سمجھ جاتا ہے اس کے جیون میں بہت زیادہ پیسہ بھی ملے گا بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آئے گا ویدیارتیوں کی اگر ہم نے بات کی تو وہاں جس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ سمپور جب average نکالا جاتا percentage کتنے percentage marks آگئے تو یہ percentage نام کی چیز ہے اس کے اندر کافی کم percentage ملے گے یعنی 60% marks یا 50% ملے کیوں ایسا کیونکہ گنیت کے اندر مشکل سے 35 یا 40% جو اتنے ہی marks ملے اور باقی کے سبجیک جو ہے ان باقی کے سبجیک کے اندر اس کو 80% 85% 90% marks ملے کئی بار میرے پاس جب بھی ویدیار تھی آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو باشا ویشے جو ہے اس کے اندر بڑی اچھے marks 90 95% marks ہے گنیت میں اتنے زیادہ marks نہیں تو میں بولتا پہلا تو اس کو صدار دیجئے کیونکہ آپ کے percentage پھر اچھے آ جائیں گے اور دوسرا جب آپ کو آگے بڑھنا ہے اپنے جیون میں تو science کے جیسے subject نہیں لیجئے تو آپ کو کیا کرنا ہے engineering کے جیسے subject لینے ہے تو آپ کو arts جیسے subject لینے ہیں آپ کو normally اپنے جیون کو ایسا shape up کرنا ہے جس کے دورہ آپ کلاکار بن سکے آپ لیکھک بن سکے بہت بڑے platforms ہوتے ہیں ان platforms کے اوپر جا کر آپ اپنے career کو shape up کر سکتے ہیں ڈاکٹر ایشورلال جوشی بھائی بہت اچھی بات آپ نے بتایا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کی چیز ہے ان کے career کو لے کر آپ نے بتا اور memory power کو لے memory کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس صندر میں آپ نے کافی اچھی بات بت آئی آگی بڑھتے ایک اور چھوٹا بریک لیتے سنتے بہت ہی پیارا سگیت آپ سن رہے ہیں برمک برمک بریک کے بعد آپ سبی بہت سواگت ہے اور بڑی پیاری بات آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر ایش واللہ جوشی بھائی سے اور بڑا اچھا لگ رہا مجھے بھی کافی گہرائی سے آپ memory power کے بارے میں memory management کے بات سن رہی ہیں تو اب جیسے کہ ہم نے کہا کس طرح سے کتنے پرکار کے memories ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نے جان لیا لیکن آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے memories جو ہیں غلط بھی ہیں کچھ unwanted memories جو ہیں جو ہمارے پڑھائی میں بادا کرتے ہیں ایسے unwanted memories کو ہم لوگ کیا delete کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری ضرور دے ڈاکٹر ایشور لال جو شی بھائی جی بلکل صحیح ہے رمیش بھائی آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے کہ یہ memory unwanted thoughts جو ہوں گے اس کو ہم delete کیسے کر پائیں گے بلکل صحیح سوال ہے بتا رہا ہوں اکثر ہم نے دیکھا کہ بھوجن کرنے تو ہمیں کچھ سمی دینا پڑتا ہے سیٹل ہونے کے لئے ہم نے بھوجن لیا ہوا ہے اگر ہم نے سمی نہیں دیا تو پیٹ میں درد نرمان ہو جائے گا درد مطلب کیا ہمارا اندر کا سسٹم کہے گا ارے بھائی ابھی ہی تک میں تیار نہیں ہوں ٹھیک اسی دینا پڑتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دیریکٹ میڈیٹیشن جیسا کچھ کرنا ہے لیکن رات کو سونے سے پہلے ایک دس منٹ پندرہ منٹ بھلے اپنے بیڑھ کے اوپر موبائل اگر ہم نے سب کچھ سویچ آف کر دیا ہے ٹیوی سویچ آف کر دیا ساسوں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں اور پورے دن بھر ہم چیزوں کو کیا کیا ہوا تھا یا کچھ میمریز ہے کچھ گھٹنائے ہوئی ہے تو ان کو ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد میں پوزیٹیو کچھ گھٹنائے اگر ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے انہانس کریں گے اس کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں گے ان کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے یاد کریں گے جس کا پردام کیا ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس کو زوم اپ کر لیا ہمارے میمری کے اندر جیسے کہ ہمارا برین ایک روم کے جیسے کام کرتا ہے اس روم کو ہم نے اس میمری کے ساتھ میں بھرنے کا شروع کر دیا جو دن بر ہم میں ہمارے جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے جو پوزیٹیو چیز ہوئی ہے اس کے دوارہ ہم نے کیا کر دیا تو نیگیٹیو تھوٹ ان کو جگہ تو نہیں ملے گی اور ہمارے برین کے اندر س سکپ آؤٹ ہو جائیں گے اگ کہیں کیسے یہ میکانیزم کیسے کام کرتا ہے let me explain in detail مان لیجئے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ سکول تک جاتے ہیں یا کالج تک جاتے ہیں اور بیچ میں ٹرافک لگتا ہے دو تین چار سگنل ہوگے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے اوپر ہوگا اور ڈیلی روٹین کا میں گھر سے نکلتے ہیں اور کالج جاتے ہیں کالج سے نکل کر گھر پہ آتے ہیں اور میں نے اگر آپ کو پوچھا کہ آج آپ نے کتنی white کلر کی گاڑی دیکھ تھی تو آپ بولیں یاد نہیں میں پوچھوں گا کتنے signals ہیں تو بولیں گے یاد نہیں کتنے لوگوں کو آج آپ نے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے دیکھا تو آپ بولیں گے یاد نہیں تو یہ یاد نہیں ایسا کیوں کیونکہ unwanted information جس کے اوپر ہم نے focus نہیں کیا ہوا ہے یہ information ہمارا brain naturally skip out آپ کو cross کرتی ہے cars کتنی cross کرتی ہیں اس کے اوپر آپ کو دھیان دینا اور اس کا counting رکھ آتے 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 گڑ بڑ ہو گئے کیا ہوا ارے white والا نہیں black کتنی گاڑیاں ہیں اس کا counting کرنا تھا آپ کیا کہو سر جی دن بھر مجھ black والی گاڑیاں دیکھیں نہیں کیونکہ white والی گاڑی جو white والی گاڑی کو ہی میں نے count کیا اور میں وہ چیزیں یاد رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے دن بھر مان لیجے کہ میرا کسی کے ساتھ میں جھگڑا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ میں کچھ جو ہے یہ پہ اس کا کوئی فارمیلہ نہیں آتا ہے آپ اگر مجھ کو پوچھو گے کہ سر پھر کون سی میموری کے اوپر ہم نے فوکس کرنا چاہیے that depends on you that is known as the karma اس کے اوپر کسی کنٹرول نہیں ہوتا ہے پرماتما کا بھی نہیں ہوگا اپنے ماتا پی تک بھی نہیں ہوگا آپ decide کرتے ہیں کون سی میموری کو enhance کرنا ہے کون سی میموری کو skip out کر دینا ہے skip out کی پرکریہ کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کئی ہم positive اور اچھے ویچاروں کے اوپر فوکس کرتے ہیں automatically ہمارا brain اس کو پکڑ کے رکھتا ہے brain ہمارا سوچتا ہے یہ جو information ہے اور ایسا جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا تو یہ دھیرے دھیرے جو آپ دن بھر میں پڑھتے ہیں اس کا سیہا بلوکن ہوگا اور آپ کے دماغ میں وہ چیزے دھیرے دھیرے فٹ ہوتی جائے بہت بہت دھنیواز شکریہ ڈاکٹر ایشوال لال جو شی بھائی بہت اچھی بات آپ نے شیئر کیا اور آشک کروں گا ہماری سبھی ودیارتی مطروں کو آج کے سوڑ میں کافی اچھی جانکاری مل رہی ہے سنتے رہو مسکر رہو نوشکہ بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت بتاتا ہوں جیسے آپ کا انٹیک ہوگا جو چیزے آپ نے شریر نام کے مشین کے اندر ڈالی ہوئی ہے ویسے آپ ریزرٹ ملے گا یعنی کہ تامسی پدارتوں کا زیادہ آپ سیون کرتے ہیں تو آپ ریزرٹ کیسے ملیں گے ریزرٹ اسی پرکار سے ملیں گے کیونکہ آپ گصہ بہت تیز آئے گا آپ کے ایموشن ہیوائر ہوتے جائیں کہ بہت زیادہ ایموشن ہوسکتے ہو کیوں کیونکہ آپ بھوجن کی عادت اگر غلط ہے تو اور ساتھوک بھوجن اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا من ہمیشہ سم عوستہ میں رہے گا بہت زیادہ کوئی گھنیت ہے یا فیزیس کا کوئی پرابلم آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تو اچانک سے کیا ہو جائے گا اچانک سے آپ اپ ایموشن شوٹ ہو جائیں گے اچانک آپ بولو گے ارے باپرے یہ تو مجھ کو آتا ہی نہیں ہوں مجھ کو معلوم ہی نہیں میں تو فیلی ہونے والا ہوں اور وہ ساتوک بھوجن کرنے والا ویکتی اس کے سامنے اگر وہ سم آ جاتا ہے تو وہ اس کو دھیان پوروک دیکھے گا سمجھ نے کا پریاس کرے گا بینا کسی اکسائیٹمنٹ بینا اتجت ہو کر شانت دماغ سے دیکھے گا اور پھر اس کو بڑے آران سے پریاس پوروک اس کو سال کرے گا تو ہمارے میمری کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہماری میمری کیا کرتی ہے اگسائیٹ ہو جاتی اور اندر جا کر کے ان چیزوں کو ڈھونڈ کے نکالتی اپنے کار کی یا موٹر سائیکل کی بیٹری ہوتی ہے تو بیٹری کا چارج ہونا لازمی سی بات ہے لیکن اگر ہو گئے تو بیٹری جل جائے گی سپھوٹ ہو جائے گا ٹھیک اسی پرکار سے ہمارا دماغ تیز کام کرتا ہے جب کوئی پرابلم آتی ہے یا ہم انترمن پھر جاگرط ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرے گا انترمن برین کو سوچ آف کر دیتا ہے اور پھر ایسے بچے وہ اگزام دے کر آئیں گے اور پھر رو پڑھیں گے یہ تو مجھ آ رہا تھا لیکن جب اگزام کیلئے میں بیٹھا تو میں چکپ ہو گیا کئی بار بڑے لوگ بھی ایسے کہتے سوچتے دیماغ پورا جام ہو گیا کچھ سوچ نہیں پا رہا کیونکہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بھاپ بن گئی اندر ضرورت سے زیادہ اندر چرون شروع ہو گئے انرجی ضرورت سے زیادہ نرمان ہو گئی ہے اور اگر ابھی اندر من نے آپ کے دیماغ کو سوچ آف نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا ویس پھوٹ ہو سکتا ہے یا کئی بار لوگ ایموشن میں آ کر کے کسی بھی پراکار کے حد تک جا سکتے ہیں تو ایک سٹریم لیول کے بیہیویر سے بچنے کے لئے پرماتما نے یہ سسٹم بنائی ہوئی ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہمارے برین کو کنٹرول کرنے کے لئے کچھ سمیے کے لئے جام کر دیتا ہے تو جیسے انجن اگر گرم ہو گیا گاڑی بند ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں گاڑی کو بند رکھتے ہیں انجن کوئی نیچر کے سانید میں جائیں گے ندی کنارے بیٹھیں گے شانت بیٹھیں گے تھوڑی سمائی کے لئے اور اس کے بعد میں واپس ان کا دماغ جو ہے صحیح ڈن سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ٹھیک یہی پرکریہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس چیز کے اوپر برین سے سکیپ آٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس کا پرنام ہمیں یہ ملے گا ہماری میموری پاور انہانس ہو گئی ہے ایسا ہمیں محسوس ہو گا سلی ڈاکٹر اشوال جوشی جی بہت اچھی بات آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارا خانہ بھی اور ہماری سوچ بھی میموری مینجمنٹ کو ٹھیک رکھنے میں یا میموری پاور کو بڑھانے میں کام کرتا اس کے بارے میں آپ نے بہت اچھی بات بتایا تو آئیے ایک اور سوال کی طرف چلیں گے ابھی ایک سوال یہ آتا ہے من میں کیا ہم لوگ جیسے کی بادام یا پھر اس طرح کا ڈرائی فروٹس وغیرے بھی اگر ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو یہ ہمارے برین کو ہیلپ کرتا یا ہمارے میموری کو یا پھر ہماری یاد شکریہ کو بڑھاتا ہے کیا جی جی بلکل صحیح سوال آپ نے پوچھا کہ ایک اچھی میموری پاور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا بادام وغیرہ کھانے چاہیے ایسے کچھ scientific پرمان ہمیں نہیں ملتے ہیں کہ بادام کے جیسی چیزیں کھانے کے بعد میموری پاور اچھا ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اندش ردھا ایسی ہوتی ہے کیونکہ ایسا اگر ہوتا تھا تو دنیا سبھی لوگ بادام کھاتے تھے اور ہر کسی کے میموری بہت بڑی میموری ہو جاتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے بادام کا اور میموری کا کوئی سیدھا سمبند نہیں آتا ہے لیکن ہاں زیتنا ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر پائیں گے زیتنا ہم اپنے من من چاہے تاٹا کے جیسے ہو گے چاہے دا امبانیز ہوں گے ادانیز ہوں گے بڑے کرکیٹ سٹار جیسے کہ تینڈل کر ہوں گے یا کوئی بہت بڑے کلاکار امیتہ بچن کے جیسے کلاکار ہوں گے ان کو جب بھی آپ جا کر ملیں گے تو آپ کو ایک آپ کھڑے ہو گئے اُلٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں وہ شانت طریقے سے سنے گا اور اس کی پاؤٹ کر دے گا کچھ بھی نہیں شاید دیا آ جائے گی بولے گی ہٹ جاؤ مجھ کو میرا کام کرنے دو اتنے زیادہ شانت طریقے سے without any disturbance without any excitement ذرا ہمارے دوستوں کے ساتھ میں رشتے دونوں کے ساتھ میں جو آ رہے ہیں ان کو ہم نے اگر اپنے کنٹرول میں رکھا ہلکا سا میڈیٹیشن ہلکی سی دھیان دار اس کے اوپر اگر ہم نے دھیان دیا آج کل تو میوزک آتے بڑے اچھے اچھے میوزک آتے ہیں یہ میڈیٹیشن کے میوزک کو اگر ہم نے سنا تو بھی کیا ہو جائے گا ہمارا من شان تو ہو جائے گا زیتنا آپ کا من شان تو ہو گا اتنا ہی آپ پاور فل ہو جائے یعنی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے جب بیٹھتے ہیں ابھی تو میں دوسرا بچوں کا روٹیٹ ہوتے رہتے آگے بچے سامنے سامنے آتے جائیں اور ہمارا جب سمائے کال تھا 40 ورش پہلے 50 ورش پہلے تو بچہ جس بینج پہ بیٹھتا تھا تو وہ سال بر وہ ہی پہ بیٹھتا تھا تو وہ شانت بیٹھنے والے بچے ہوتے تھے بہت ایک آگرطہ کے ساتھ چیزوں کو سننے والے بچے ہوتے تھے تو اسی پرکار سے ہمیں شانت ہو جانا ہے اپنے ایکسائیٹمنٹ کو ہم بار بار جب شانت کریں گے آپ پتا چلے گا آپ کی میمری کو کچھ ہو رہی ہے اس کے بارے میں خود کو پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے چلیے ڈاکٹر ایشوالال جوشی بھائی بہت اچھا انفرمیشن فروٹفول انفرمیشن آپ نے دیا ہمارے بچوں کو اور نشد طور پہ ہمارے ودیارت مطر اور ان کے مات پتا سن رہے ہوں گے اسکار کرم کو بہت کی اچھا میموری مینجمن کے بارے میموری پاور کے بارے میں بہت ساری بات آپ نے اگزامپل دے کے بتایا ہے تو ڈاکٹر ایشوالال جوشی بھائی بہت شب کام نائے منگل کام نائے آج رمیش بھائی آپ نے مجھ کو یہاں پہ بلایا اور بہت اچھے سبجٹ